ہیلو اسلام علیکم دیئر سٹوڈن کیسے ہو آپ لوگ آج ہم ایک نیو اور انٹرسٹنگ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے یو ایم ایل یونیفائیڈ مارڈرنگ لینگویج تو اسی کورس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو طورزہ اورویو دیتا ہوں کہ اس کورس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ یو ایم ایل کیا ہوتا ہے پھر یہ دیکھیں گے کہ مارڈلز کیا ہوتی ہے مارڈلز کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں اس کے اپورنس کیا ہے اس کا پرینسپل کیا ہے یو ایم ایل بیلڈنگ بلاکس کیا ہوتی ہے پھر اس کے ٹائپس کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ٹیسٹنگ کی طرح بات ہے ٹیسٹنگ ایک الگ سبجک ہے ساپیور انجینئرین ٹیسٹنگ کا لیکن یہاں پر ٹیسٹنگ کی کچھ انٹرو دی ہے تو یہ ہم ڈسکس کریں گی کہ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے پھر اس ٹیسٹنگ کی میترز کیا ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ میں ہم لیول اپ ٹیسٹنگ پھر اس کی جو ٹائپس ہے فنشنل ٹیسٹنگ اور فنشنل ٹیسٹنگ کی ٹائپس ساتھ ساتھ میں ہم نان فنشنل ٹیسٹنگ اور نان فنشنل ٹیسٹنگ کی جو ٹائپس اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈائیگرامز کی طرف ہاں یہاں بھر اس ساتھ میں ہم association بھی پڑھیں گے association کیا ہوتی ہے link کیا ہوتا ہے ایک model کو ایک notation کو دوسرے notation کے ساتھ کس طرح ہم connect کریں گے کیونکہ UML میں ہمارے مختلف قسم کی notation ہوتی ہے تو function کے لیے الگ ہوتی ہے class کے لیے الگ ہوتی ہے تو generalization کے لیے standardization یہ چیزیں آگے ہم پڑھیں گے تو ہر چیز کے لیے الگ الگ notation ہوتی ہے تو in notation کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پر connect کرتے ہیں اور diagram ہم بناتے ہیں diagram ہم کس طرح بناتے ہیں جو system ہم بنانے جا رہے ہیں جو software ہم بناتے ہیں جو application ہم بناتے ہیں website ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں requirement کے بعد اس کے لیے ہم diagram بناتے ہیں اس کے لیے ہم model بناتے ہیں تو in models میں مختلف قسم کے notation use ہو دی ہے اور in notation کو ہم association کے true ایک دوسرے کے ساتھ connect کرتے ہیں تو یہ چیز ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم diagram کی طرف آتے ہیں یہ notation جب ہم نے پڑھ ڈی تو پھر ہم one by one ایک diagram بنائیں گے ہر ایک مختلف قسم کی software کے لیے مختلف قسم کی systems کے لیے ہم الگ الگ diagram discuss کریں گے کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ connect کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم use case diagram پڑھیں گے پھر class diagram activity diagram object diagram component deployment interactions یہ stat chart diagram یہ مختلف قسم کے diagram ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ static کون سے ہے behavioral کون سے ہے یہ چیزیں ہم اسی course میں پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ تھا تھوڑا سا overview UML کا unified modeling language کا تو کابی interesting course ہے ٹھیک ہے اس course کو دیکھ لے گئے یہ بہت اہم course بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہوتا ہے جب ایک student ہو جب ایک بندہ سا پھر انڈریسٹری کو جائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس course پہ command حاضر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جب آپ ایک software بنانے جا رہے تو ایک application بنانے جا رہے ہو ایک website کو سب سے پہلے آپ اس کے لیے آپ model بناؤں گے اس کو graphical لیے represent کروگے تو graphical لیے کے لیے UML ہمارے ساتھ extender modeling language ہے تو اسی کو ہم use کریں گے ٹھیک ہے thank you